نیپال ویمن ٹیم سیمی فائنل میں بہت ہی آسانی طریقے سے پہنچ سکتی ہے کیونکہ نیپال کی ویمن کرکٹ ٹیم کو بس ایک دیت چاہیے دوستو آپ سب کو پتا ہے کہ نیپال اور یو ای کی میچ کے بیچ میں سب کو لگ رہا تھا کہ یو ای جیتے گی نیپالی فینس کو چھوڑ کے باقی دنیا کے جتنے فینس پاکستان کرکٹ فینس بانگلہ دیس کرکٹ فینس جو ہے وہ یو ای کو سپورٹ کر رہے تھے انڈین کرکٹ فینس آپ کہہ سکتے ہیں نیپال کو سپورٹ کر رہے تھے کہیں نہ کہیں اور یہاں پہ چیزیں الٹی ہوئی اور یہ اس لئے الٹی ہوئی کیونکہ نیپال نے یو ای کو ہرا دیا کسی نے نہیں سوچا تھا نیپال یو ای کو ہرائے گا اور میں اس لئے کہتا ہوں کہ نیپال کو کبھی بھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے کسی ٹیم کے دوارا میں نے بہت سار نیپال کے میچس ایسے دیکھے جس میں نیپال نیپال نے کہہ کہہ کے ہرایا ہے بھائی ٹیموں کو کہہ کہہ کے اور جب جب میں نے پریڈکسن ڈالی ہے کہ نیپال یہ میں جیتے گی نیپال جیتا ہے یہاں پہ اپنی میں تاریف نہیں کرتے ہوئے چیزیں کو آگے بڑھاتا ہوں دیکھو پوائنٹس ٹیبل میں ابھی جو ہے بڑے اولیٹ فیر ہوا ہے ٹیم انڈیا جو ہے نمبر اون پہ ہے نیپال نمبر ٹو پہ ہے نمبر تھری پہ سائد یہاں پہ پاکستان یا یو ای تھی میں بھول چکا ہے یہ جو باقی جو پاکستان اور یو ای ہے نو تین چار پہ اب دیکھو یہاں پہ انڈیا کو بھی ایک جیت چاہیے اور نیپال کو بھی ایک جیت چاہیے نیپال کا اگلا میچ جو ہے وہ پاکستان کی خلاف ہے اور آپ نے جیسے پاکستان کا میچ دیکھا ہے انڈیا کے اگنسٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی بہت زیادہ سٹرگل کری ہے بولنگ میں بھی یہاں پہ 70 اگر نیپال کی ویمن کرکٹ ٹیم تھوڑا سا ڈسپلین اور وہ وینگ مائنڈسٹ والے چیزوں سے اُترے فیلڈ پہ حالانکہ اُتریں گے کیونکہ اگنسٹ پوٹینشل دیکھا تھا تو آرام سے جیت سکتے ہیں اور دیکھو سمی فائنل میں جانے کے لیے کچھ نہیں چاہیے نیپال کو بس ایک جیت چاہیے اور ایک جیت اور نیپال سمی فائنل میں ایشیا کب کے پہلی بار جائے گی ویمن کرکٹ ٹیم اور سمی فائنل میں ان کا مقابلہ کس سے بھی ہو چاہیے سگلنکا سے ہو بانگلہ دیس سے ہو تھائیلینڈ سے ہو جو ٹیم سے ہو وہاں پہ تھوڑا بہت جو ہے چیزیں در لگے گا ففٹی ففٹی کا رہے گا وہاں پہ لیکن سمی فائنل میں جانے کے لیے کسی ایک ٹیم کو ہرا نہیں ہے میں کہوں گا یہاں پہ سب سے آسان طریقہ یہاں پہ پاکستان کو ہرا کے جا سکتے ہیں نیپال کے ٹیم جانے کا ریزن یہ ہے کیونکہ پاکستان کی ایک بھی پلیئرز جو ہے نا وہ فارم میں نہیں ہے انڈیا کے اگرے سے اپنے میچ دیکھ لیا اتنا خاص ہے نہیں انڈین کرکٹ ٹیم کے اوپر اگر جاتی ہے نیپال کے ٹیم تو تھوڑا سا ٹوف کمپیٹیشن رہے گا کیونکہ انڈین کرکٹ ٹیم ٹارگٹ چیز کرتی ہے اتنا زیادہ اور بناتی بھی ہے وہاں پہ تھوڑا میچے کہ پاکستان похصے ہو جاتی ہے بیش ناکہ ہے ٹیم جو فسا سکتی ہے پاکستان ومنٹ ٹرکیٹ ٹیم کو اور ایک جیت تو ہوئی چکے ہے بس ایک اور جیت چاہیے وہ ایک اور جیت مل گئی نیپال کے ومنٹ ٹرکیٹ ٹیم کو اور نیپال کے ومنٹ ٹرکیٹ ٹیم جو ہے نا سیدھا سیمی فائنل میں پہنچ جائے گی سمی فائنل میں گئی مطلب آپ سمجھ لو نیپال نے اتحاس رشتیا اور دیکھو نیپال آئی ہی ہے اس کرکیٹنگ ورل میں اتحاس رشنے کے لئے آپ دو ہزار تیس سے اٹھا کے دیکھ لو نیپال کرکیٹ ٹیم میں جتنا زیادہ سکسیس ریٹ مطلب لیا ہے اپنی ٹیم کے لئے اتنا مجھے نہیں لگتا کہ باقی ایسوسیٹ نیشن کو ملا ہوگا ایون آئی سیسی آپ دیکھو پوسٹ پہ پوسٹ ڈالے جا رہا ہے کل پورا آئی سیسی پورا ایمپریس تھا نیپال سے آج پورا دن بار پوسٹ ڈالے جا رہا ہے سیمی فائنل کو لے کے جو ہے آئی سی سی کا سپورٹ نیپال کو رہے گا تو کہیں نہیں کہیں یہاں پہ وہ آئی سی سی بھی چاہتا ہے کہ نیپال کرکیٹ ٹیم جائے اور بس ایک جیت چاہیے نیپال کو وہ ڈسیپلین چاہیے اور وہ میڈنگ والا مائنسٹ چاہیے کیونکہ ایک قدم آپ دور ہو گریٹیسٹ ویکٹری سے دیکھو نیپال کرکیٹ ٹیم مطلب بہت زیادہ محنت کری ہے اور اس محنت کا فعل آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا جب سری لنکان ڈیولوپمنٹ ٹیم کے ساتھ نیپال کی میس تھے تو میں نے کہا تھا کہ دیکھو ابھی یہ لوگ ہٹ پیچز پر پیکٹس کر رہے آنے والے ٹائم میں آپ دیکھنا ان کی لیے باقری چیزیں لگے گی اور وہی ہوا بس تھوڑا بہت یہاں پہ پارٹنرشپ کی کمی رہتی ہے نیپال کی بیٹنگ میں وہ میں چاہوں گا کمی دور اگر چاہوں گا اگر چاہوں گا اگر بیٹنگ فرسٹ کرتی نیپال نا تو ایک سو پچاس ایک سو پچپن ساٹھ رن تک جو ہے آرام سے جائے اور کچھ نہیں ہے بس آپ کو بال دیکھ کے مطلب میں تو سکھا نہیں سکتا ہے میرے سے بڑے بڑے پلیئرز بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ آپ کیا سکتا نا میں اچھ کو اینڈ تک لے جانا جو میرا ہمیشہ سے پولیسی رہے میں اچھ کو آپ اینڈ تک لے کے جاؤ اور اینڈ میں جا کے کہ آپ اپنا پاور ریٹنگ دکھاؤ بس وہ کرنا ہے اگر پہلے بیٹنگ کرتے ہو یا پہلے بولنگ بھی کرتے ہو تبھی بھی سمجھ رہے ایسا ہے باقی دیکھو یہاں پہ کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کل بس ایک جیچ چاہیے نیپال کو نیپال کی ویمنٹ ٹیم سیمی فائنل پہنچ جائے گی پھر ایک میچ انڈیا کے ساتھ رہ جائے گا وہ میں جیتے تو جیتے ہارے تو ہارے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میں چاہوں گا نیپال کل پاکستان سے جیتے میرا فل سپورٹ نیپال کو ہے پاکستان کی اگنس